موسیقی حصہ لینے پر تاقفزات بھی ہیں یہ پیپس پارٹی زرائے سے معلوم ہو سکی یہ بات جبکہ پی ڈی ایم کے جو حکومتی اتحاد نے متحدہ قومی مومنٹ سے زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی درخواست کی ہے اور ایمکی ایم کی جانب سے یہ نیریٹیف سامنے آیا ہے کہ رابطہ کمیٹی سے مشاورت کا وقت مانگا ہے سالسلسل یہ بھی کہا کہ پنجاب اور کراچی کے حالات خاص سے مختلف ہیں تو یہ جو فیصلہ کیا جائے گا غور و فکر کرنے کے بعد کیا جائے گا اور ایمکی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے حال ہی میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکارٹ کیا تھا دیکھیں گے ایک اور بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا بہرحال کال پر جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے معزیز گیسٹ موجود ہیں ایم این اے محمد ابوبکر ایم کیم پاکستان سے ہیں اور ایم این اے پاکستان پیپس پارٹی سے ڈاکٹر سراب سرکی ہیں آپ دونوں مہمونوں کو بہت شکریہ سب سے پہلے میں ایم کیم کا موق موقف لے لیتا ہوں کیونکہ ایم کیم اس وقت خاصی مرکز نگاہ ہے ابوبکر صاحب جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مشاورت کی جا رہی ہے درخواست کی گئی ہے پیڈی ایم کی جانب سے پھر پیپس پارٹی کو تھوڑے سے تحفظات بھی ہیں کیونکہ پیڈی ایم کا حصہ وہ بھی ہیں پیپس پارٹی بھی اعلان کر چکی ہے کہ ہم زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے ایم کیم کا نیریٹیف کیا ہے اس پر بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ایم کیم نے جو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے سے قرید کیا یا اس میں حصہ نہیں لیا اس کی وجہ سے تو آپ اچھی طرح واقع ہیں کہ ہمارا ایک اصولی موقف تھا اور وہ موقف یہ تھا کہ دی لیمٹیشن میں جو ہے نا وہ غلطیاں ہیں کوتہیاں ہیں اس پر ہمیں بہت زیادہ تحفظات ہیں اس کے علاوہ ون فورٹی اے کے حوالے سے جو اختیارات میئر کو ملنے تھے جو اس پر امپورٹ کی طرف سے بھی آرڈر دے دیا گیا تھا اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا یہ وہ بہت زیادہ چیزیں تھیں کہ جس کے تحفظات تھے اور جس کی بنیاد پر ہم نے حالانکہ سنڈورنمنٹ نے ایک دن قبل الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا تھا جس پر عمل ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا اور انہی کو بنیاد بنایا ہم نے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آیا اور جس طرح ٹرن آٹ رہا وہ دنیا کے سامنے ہیں اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے آنے والے یہ سولہ مارچ کو جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں فارمی اسمبلی کے کراچی کی نو نششتوں پہ تو اس میں ابھی تک امکیم پاکستان کا اپنا یہ موقف ہے کہ یہ تمام نششتیں جو ہیں ماضی میں امکیم کے پاس رہی ہیں امکیم کے پاس ہیر امکیم کی یہ روایتی نششتیں رہی ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا پوری دنیا کو پتایا ہم اتحادی ہونے کے باوجود برملہ اس بات کا اپنے پروگراموں میں اپنے جلسوں میں اپنے تقاریروں میں اس بات کا ہم باقاعدہ برملہ اظہار کرتے تھے کہ اس میں کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے ہماری وہ بہت ساری نششتیں جو جس پہ ہم کامیاب ہو رہے تھے آخری وقتوں میں ہمیں اس نششتوں سے ہمیں پیچھے کر دیا گیا اور وہ جی تی وی نششتیں ہماری جو ہیں وہ ہم سے لے لی گئیں تو ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کراچی شہر کے اندر جو صورتحال ہے جو اس وقت کراچی میں عوام کے اندر ایک بیچینی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر ہمیں اترنا چاہیے اور اسی بیانت پر ہم نے پوری کراچی میں کل پرسوں سے ہماری بھرپور مہم کا آغاز ہو چکا ہے مرکزی الیکشن سیلس کے دو دفاتر ہوتے ہیں وہ ہم نے کھول لیا ہے اب جہاں تک ہے آپ نے جو بات کی کہ پی ڈی ایم نے اور پیوز پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ہم سے بھی درخواست کی ہے تو یہ ایک غور طلب چیز ہے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا رابطہ کمیٹی اس بات سے بیٹھ کے غور و خوص کرے گی اور جو ملک کے مفاد میں ہوگا ہمارے کراچی کے عوام کے مفاد میں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی پھر غور و خوص کے بعد پر سیسلہ کرے گے لیکن اس وقت ہم بھرپور طرقے سے الیکشن کی تیاری طرح ہے آپ کا مکمل نیریٹیف اس پر آ چکا ہے لیکن بہت اور کچھ سوالات بھی ہیں ایم کیوں کے حوالے سے میں ذرا انیشل کومنٹ بھی لے لوں ڈاکٹر سراب سر کی ہمارے صحت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان بیپس پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا کیوں فیصلہ کیا ہے کس سوچ کی طاعت کیا گیا ہے دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی روکیسٹ پر کیا ہے کیونکہ ہم ان کے فیڈرل گورنمنٹ میں الائز ہیں اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا یہ موقف تھا اور ان کا یہ مشہورہ تھا کہ ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں اچھا یہ فیصلہ تو کر لیا گیا آپ خود مختاریت ہے اس میں جمہوریت بھی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایم کیم سے بھی ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے تحفظات ہیں کہ الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہیں یہ بھی خبر گردش میں ہیں کہ درخواست کی جا رہی ہے کہ حصہ نہ لی آجائے زمنی انتخابات میں کیوں نہیں بات یہ ہے کہ ایم کیوے میں ایک علیدہ جماعت ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں پارٹنر ہے گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی ایک پالٹک سے ان کی سیاست ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان یا پی ٹی آئی جو کرنا چاہ رہی ہے ملک کے ساتھ تو ہم ان کی پچ پے کیوں کھیلیں اور اس کو بیس بنا کے اور اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور ٹائم آئے گا جب الیکشن کا جب جنرل الیکشن ہوں گے ابھی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو پتائے کہ جیسے حکومت چلی گئی پی ٹی آئی کی تو ملک بڑے بہران کا شکار تھا ابھی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں چالیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور جو صورتحال ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنا ٹائم ابھی ملا ہوا ہے اس پر ٹوٹلی اس کو بہتر کریں حالات بہتر کریں اور ملک کو ٹریک پر لے کر آئے چالیں ٹھیک ہے اسی صورتحال جو ابھی صورتحال ہے اس صورتحال میں الیکشن میں جانا میرے کیل میں مناسب نہیں ہے اور ایم کیم کو ابھی میں تو پیپلز پارٹنی روکیسٹ کی ہے میں بھی ان کو مشورہ یہ دوں گا کیونکہ وہ گورمنٹ کے ساتھ ہیں میں ذرا سوال کر لوں بہت سارے سوال آتے ہیں آپ لوگوں نے تو بلکل سرنڈر کر دیا ان کا موقف پہلے سوال کے اندر آ گیا آپ نے بھی بلکل علیتی اختیار کر لیے سوال یہ ہے ابوبکر صاحب یہ جو اس وقت مشاورت کی جائے گی رابطہ کمیٹی کے اندر یہ مشاورت کس پیرائے میں کی جائے گی یا تو موقف ہاں ہوتا یا تو موقف نہ ہوتا جیسے بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ذرا سا وہ ماضی یاد دلا دوں بڑا سٹرونگ نیریٹیف تھا انکیم کا کہ رات گئے تک یہ سوچتے رہی انکیم کہ نہیں لڑنا ہے الیکشن اور اس پر ڈٹی رہی ہے صبح الیکشن کبیشن کا جو فیصلہ آیا اس پر بھی بھر بائیکارٹ کیا لیکن الیکشن نہیں لڑے بڑا سٹرونگ نیریٹیف تھا یہاں پر جو نیریٹیف ہے وہ ڈگمگا کیوں رہے وجہ کیا ہے یہ دیکھیں جو جو بلدیاتی الیکشن تھے ایکو ہو رہا ہے ہلو آواز ریٹن ہو رہی ہے ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز واپس ایکو ہو کے واپس آ رہی ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت پیپلز پارٹی پہلے کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینا ہے اور پھر سوہل منصور صاحب کے اگر بات کر لیں جو ابھی ریسنٹلی ایمکیم پاکستان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں سعید گنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس کی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کو ایم اے کا ٹکٹ بھی دے دیا گیا یہ تمام پرپریشن کرنے کے بعد ایسی کونسی جادو کی چڑھی چلی کے بس بلکل رائے فرار اختیار کر لیں میں تو شہیست میں تو کوئی عرف آخر نہیں ہوتا ہے اچھا مطابق ڈیسیشن کیے جاتے اور جب پارٹی میں نے آپ کو کہہ دیا پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کولیشن میں نون لیگ کے ساتھ پرائے منسٹر ان کا آئے اور زیادہ پورے پاکستان میں جو ابھی گورنمنٹ ہے اس کی سنگل لارجر پارٹی بھی اب یہ ہے کہ ملک کی جو تو ڈاکش صاحب یہ بتا دیجئے گا میں بریک کی طرح بھی جاؤں گا آپ لوگ میرے ساتھ کنٹینیو کریں گے بریک کے باتی ٹھیک ہے وقت کم رہے گا چلیں آخری کومنٹ آپ مجھے یہ دے دیجئے کہ کیا ایمکیم کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں اس سے بھی رائے فرار اختیار کر لیں رائے فرار نہیں مطلب پھر تو میدان کے اندر سے پی ٹی آئی رہ گئی نا پھر کیا رہ گئی ذاتی میری رائے کہ ایمکیم میری پائش بھی ہے اور پارٹی کی بھی ایمکیم بھی ایسا نہیں لے تو زیادہ بہتر ہے ایمکیم کی آپ نے بات مانی تھی بلدیاتی انتخابات کے وقت میں بال نہیں گلی پھر ایمکیم نراز نظر آئی پھر دھرنے کی طرف گئے پھر دھرنا وہ اعتجاز جو تھا وہ موقر کیا پھر آپ منانے میں کامیاب ہو گئے کل جو ملاقات کیے بادر آباد کے دفتر پر وہ کیا ملاقات ہوئی تھی انشاءاللہ ہم اپنے بھائی ہیں بی بھی مان جائیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے ابو بکر صاحب آن کال موجود ہے ہمارے ساتھ ابو بکر صاحب بھی نہیں ہے چلیں دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ ڈاکٹر سوراب سور کی ایم ایم پیپس پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور ابو بکر صاحب ایم ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ جس طرح سے راہ اختیار کر رہی ہیں فرار کی وہ کیوں اختیار کر رہی ہیں سوال یہ پیدا دے وقفی طرف جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ریپورٹ رکھیں گے وزیرا لسندھ کی جو روزانہ کی بنیاد پر چوبیس گھنٹے میں پیش کی جاتی ہے